یہ آندھیاں اب مہربان نہیں ہوگی دیئے کی لوگ کو بڑھانا ہوگا اس سے پہلے کی ساری کستیاں ڈوب جائے بیٹیوں کو بچانا ہوگا نمسکار دوستو ایک دل دیلانے والی ایک خبر دیکھی تھی ہم نے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ سیر کیا جائے کچھ نکچ دکھائے جائے آپ کو ہم کس اور جا رہے ہیں اتنی سکشت ہوگئے اتنے پڑے لکھے ہوگئے لیکن جا کہا رہے ہیں ہماری سماج ہماری سنسکار کیا کہہ رہی ہیں میں اور ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو ایک ویڈ خبر آئی تھی ہمارے سامنے کہ نوکری بچانے کے لیے ماتہ پتہ نے تین مہینے کے بچے کو مال ڈالا کتنی بوری بات ہے سوچ کر دیکھو ایک بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میں نے یہ خبر پڑی تھی نا اسی ٹائم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ دیکھو اپنی سنطان کو ارے صرف نوکری کے لیے مار دیا کتنی بوری بات ہے یہ صرف نوکری کے لیے بچی کی ہتیا کر دی ارے خود کی کوک کی سنطان کو مال ڈالا یہ دیکھو سوٹھی سنطان تھی تو کیا ہو گیا آنسو کو نیر میں پھینک دیا ارے چار مہینے کی ماسوم کتنی کی ہوتی ہے اور اس کو نیر میں پھینک دیا صرف نوکری بچانے کے چکر میں سب کچھ نوکری ہی ہے کیا اور کچھ نہیں ہے زندگی میں اگر نوکری پانا ہے تو اور کچھ کر لو ارے نوکری اسے اچھا ہے کہ کہیں بیک مانگ لو کہیں کچھ اور کر لو لیکن اپنے سنطان کو بچوں کو مار کے آپ نوکری بچانا چاہتے ہو نا تو آپ آگے سکشیا یہی دھو گے اگر آپ نوکری پہ چلے بھی گئے نا تو آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ انسان وہ درندے کیا آپ کو سماج کو سری راستے پہ لے جا پائیں گے سوچ کر دیکھو کہ یہ کتنے کی ماسوم ہے چار مہینے کی بچی ہے صرف صرف چار مہینے کی اور اس کو یہ دیکھو میں فوٹو ملی تھی یہ بچی کی زندہ لے کے جا رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ کسی بکری کے بچے کو یا جو بھی ہے کسی انسان بچہ ہے اس کو بلی دینے جا رہی ہیں چھوٹا سا ماؤں تو میں صرف چار مہینے کہ یہ ماں ارے ماں تو ماں ہوتی ہے ممتہ کی ماں ہوتی ہے ماں لیکن یہ اس ماں کو دیکھو آپ اپنی بچی کو دیکھو کتنے خوشی سے لے کے جا رہی ہیں یہ یہ باپ ہے یہ کتنے خوشی سے لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نوکری بچانے جا رہے ہیں ارے دیکھو معصوم کی اتیا کرنے جا رہے ہیں یہ اور اس بچی کو لاسٹ انت میں مار بھی دیا گیا تھا صرف چار مہینے کی یہ ویڈیو آئی تھی میرے سامنے لیکن اس پڑھائی سے اچھا ہے کہ ہم انپڑ ہی رہ جائیں لیکن ہمارے سسکار تو اچھے رہیں گے نا کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ انپڑ ماں باپ نے اپنی بچی کو مار دیا ارے چار چار بچے ہوتے تھے پہلے کتنے کتنے بچے ہوتے تھے لیکن پھر بھی انہوں ماں باپ نے بچیوں کو مارا نہیں لیکن ہم پڑھے لکھے انسان ایسی گلتی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم سکشت ہو گئے دیکھو ایسی سکشہ کا کوئی اچھتے نہیں ہے اس سے اچھا اپنے بچوں کو مت پڑھاؤ مت پڑھو دوکری مت لگو کچھ بھی کرو لیکن ایسی سکشہ نہیں چاہیے ہمیں ایسی سکشہ اگر سماج میں ایسی خبریں دے رہی ہے نا تو ایسی سکشہ کو دکار ایسی سکشہ کو ہمیں دوسروں کی بیٹیوں کے دیکھے کوئی آئی ایس لگتی ہے کوئی آئی پی ایس لگتی ہے کوئی ڈوکٹر لگتی ہے تو ہم کیا سوستے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی لڑکی نوکری لگ گئی یہ دیکھو وہ یہ لگ گئی ارے کلن بیدی تھی وہ بھی پہلے آئی پی ایس بنی ہے پھلال اپنے راشتر پتی ہے وہ بھی میلہ ہے اور یہ ماں باپ یہ ماں ہے اس کو اگر مار دیا ہوتا تو یہ گھٹنا ہوتی نہیں تو انت میں میرا یہی کہنا ہے ایسی سکشہ سے اجسا ہے کہ انپڑ ریزہ ہو بیروزگار ریزہ ہو لیکن اپنی کوک کی سنتان کو ایسے مت مارو ایسے مت مارو جائن جائبارد کھیال رکھو اپنا اور اپنے بچوں کا جائن